اسلام علیکم دوستوں میں ہوں علیزے آج میں آپ سب کو ایک اردو کہانی سناؤں گی اور وہ کہانی ہمارے بچوں کے لیے اچھی کہانیاں میں سے ہے اور اس بک کی آتھر ہے شاہدہ تبصم اور اس کہانی کا عنوان ہے کیٹر پیلر چلیے اب پڑھتے ہیں باپ میں آنم نے ایک پتے پر کچھ دیکھا آنم اس لڑکی کا نام ہے ارے یہ پتے پر ہری ہری لمبی سے کیا چیز چھپکی ہوئی ہے دکھاؤ دکھاؤ ہاں اسے کیٹر پیلر کرتے ہیں پتہ ہے اسے سے تدلی بنتی ہے باجی نے بتایا یہ اس لڑکی کی باجی ہے ہے اچھا ہاں اب یہ اس پتے پر رہے گا اسے اسی کو کھا کر بڑھتا رہے گا اور ایک دن اس میں سے تدلی نکل آئے گی اچھا ہاں تم دیکھنا مگر اسے چھیڑنا مت اسے یہاں سے اٹھا کر پھیکنا بھی نہیں اور اسے مارنا بھی نہیں یہ سب رنگ برنگی چیزیں اللہ میاں نے دنیا کو خوبصورت بنانے کے لئے پیدا کی ہیں یہ اللہ میاں کی آیات ہیں آیات کیا آیات کا مطلب ہے نشانیاں سارے دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی آیات ہیں یعنی اللہ کی نشانیاں کیا ہم بھی ہاں ہم بھی جانور زمین پہاڑ درخت سمندر سب کچھ اچھا میں روز دیکھوں گا اللہ میاں کی اس نشانی کو آنم آنم روزانہ جا کر گوھر سے کرٹر پیلر کو دیکھتا کہیں ایسا نہ ہو تکلی نکلے تو میں اسے دیکھنا پاؤں وہ دن بھی کئی کئی بار جا کر چپکے سے کیٹر پیلر کو دیکھ آتا ایک دن اس نے دیکھا ایک رنگ برنگینا نیمونی سے تکلی کیٹر پیلر کے بیٹ کے پاس بیٹی اڑنے کے لئے پرطول رہی ہے اور کیٹر پیلر ایک خول کی شکل میں پڑا ہے آہا ٹٹلی باجی بھی دوڑی آئیں ارے واہ ہیلو مونی ٹٹلی اب تم ہمارے باغ میں خوہی خوہی اڑو ہم تمہیں بکڑیں گے بھی نہیں ماریں گے بھی نہیں کیونکہ تم ہماری دنیا کو خوبصورت جو بناتی ہو دوستو اب ہم لوگ اس کا پیغام پڑھتے ہیں اور پیغام ہم لوگ مورل کو کہتے ہیں قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں اور دوستو اب بھولیے گا مجھ سبسکرائب لائب کومنٹ اور نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کرنا اور اللہ حافظ